کہ آپ کو لوگوں یہ میرے بھائی پیچھے جو ہے نا یہ مجھے چیڑ رہے ہیں کہتے ہیں گا یار بس کر تو وہ ہے جی پیرو کا بارڈر اور یہ ہے چلی کا بارڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بڑ مارننگ ایوریون ابھی یہاں صبح ہو چکی ہے اور آج ہم جا رہے ہیں پیرو سے چلی اور بارڈر کراف کریں گے چلی کا تو میں یہ ساری ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اور سارا پروسس دکھاؤں گا کہ کیسے پیرو کا بارڈر کراف کر کے لوگ جاتے ہیں چلی کے اندر ہمارے پاس ویزا ہے ہر چیز ہے ہمارے پاس چلیاں آئی ڈی کارڈ بھی ہے تو ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں پیش آئے گا انشاءاللہ تو ہم پھیر خرید سے پہنچ جائیں گے چلی تو لیٹس کو ابھی یہ میں بس ٹیشن میں ہوں اور ہم ٹیکسی کے ذریعے جائیں گے چلی میں اور ٹیکسی کا جو کرایا ہے نا وہ ہے بیس سول یہاں کے بیس یا پچیس سول بنتا ہے اور وہ تقریباً بنتے ہیں جی تقریباً تقریباً سات ڈالر یار ڈالر بنتے ہیں یہ دیکھیں نی تکنا اریکہ تکنا اریکہ اریکہ ہے جی چلی کا شہر تکنا ہے پیرو کا شہر تو یہ ادھر لے کے جائیں گی یہ ساری ٹیکسیز بغیرہ ابھی یہ گاڑی والا ہمیں لے کے جا رہا ہے یہ ٹیکسی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹیکسی ہے یہ میں لے کے جائے گا چلی تو میری یہ ریکویسٹ بھی آپ سے کہ آپ کے لیے یہ میں ویڈیوز بغیرہ بناتا ہوں اور سارا پروسس آپ کے لیے یہ ابھی پیرو بھی میں آیا ہوں تو اسی وجہ سے یہ چلی کا بارٹر بھی کراس کیا پیرو کا بارٹر کراس کیا یہ بھی صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ ایس مل جائیں اور ہم بھی جو ہے وہ پیرو دیکھ لیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے چھوٹی سی اور ہمیشہ ویڈیو ضرور دیکھا کریں لوگ دیکھتے نہیں ہیں سبسکرائب کر دیتے ہیں لیکن پھر بعد میں پتہ نہیں بھاگ جاتے ہیں کیا ہو جاتا ہے نوٹیفکیشن نہیں مل رہے پتہ نہیں کیا وجہ اپنے کوئی یوٹیوب نے کوئی پراسس لگایا ہوئے تو کوئی نہیں ہے ہم بناتے رہیں گے ویوز بھی آئیں گے سب کچھ آئیں گے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک روکاتے ابھی چلتے ہیں جی چلی یہاں پہ بھی اندراج کروانا پڑتا ہے یعنی کہ ریجسٹریشن کروانا پڑتی ہے یہ ہم نے کروا لیے اور یہ آ چکی ہے بوس ٹکٹ بوس ٹکٹ بوس ٹکٹ پھر تو دیسے کہ تو وہ یا کمپرا میں ہی چلا پہتا ہمیں چلا پہتا ہمیں چلا پہتا تھا وہ تو ہمیں لیک نہیں گیا ابھی اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں پہتا پہلے پیسے دیو پھر جانا آسان آنکھے کے پیسے بعد بھی جان گے آہ میگو 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 ڈکی ڈکی چلو جی اوکی ڈی بڈی ڈکی ہوئی اچھا جی ہے کہ یہ فارم ہوتا ہے جو آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ فیل کر کے ہم نے ادھا دکھانا ہے مائیگریشن آفیس کو یعنی کہ پی ڈی آئی کو جب ہم بارڈر کے پہنچے گئے ابھی فیل کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں نظارے اچھا جی یہ دیکھیں یہ بارڈر ہے اور بارڈر کے آس پاس کوئی فوج نہیں ہے کوئی آرمی نہیں ہے کوئی پولیس نہیں تو یہ ہوتے ہیں پورسپون کنٹری ان کو ایک دوسرے کے آگے نہیں بڑھنا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملک کے کام کرنے گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی فوج نہیں ہے کوئی آپ کو رکنے ڈوکنے والا نہیں اور سارے کام لیگل طریقے سے ہو کے پھر ہی آپ انٹر ہو سکتے ہیں بین ونیدو ویلکم یہ کہ لکھا ہے ویلی کی جوڈانی پا تاکہ سا پتہ نہیں کیا لکھا ہو چلی نو اور یہ پہنچ چکے ہیں ہم چلی کی امیگریشن آفیس اور یہاں سے پی ڈی آ یعنی بلیس کلینس کروائیں گے پھر چلی میں انٹر ہو سکتے ہیں یہ ایکسپیریس بڑا اچھا ایکسپیریس لگ رہا ہے ابھی تک کا پہلی دفعہ میں نے یہ کراسنگ کرنی ہے بارڈر جو کہ بائی روڈ ہے انہ میں تو فیشہ ہوای جاز کی ذریعی کرتا تھا پلین کی ذریعی یہ دیکھ رہے ہیں چلی کا جھنڈا یہ ہم پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں کمپلے ہو فرانتی رہا تو جی فرینڈز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں بارڈر پہ اور تب سے پہلے یہاں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھایا جائے گا اس کے بعد پاسپورڈ اور جو ہمارا چلی کا کارڈ ہے آئیڈی کارڈ وہ دکھایا جائے گا پاسپورڈ پہ ویزا تو میرا چلی کا نہیں لگا ہوا کیونکہ پہلے لگا تھا ایک سال کے بعد ویزا ہتم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں کارڈ جو یہاں نیشنیلٹی کارڈ بھی ہوتا ہے سمیلے نیشنیلٹی کارڈ یا جو ابھی ہے تو وہ آپ کو کارڈ دیتے ہیں اسی پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں وہ ہم دکھائیں گے اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے کا پراسس بھی ہوگا ابھی لائن میں لگے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگ یہ دیکھیں جی لوگ لائن میں لگے ہوئے اور میں بھی جا رہا ہوں لائن میں لگنے یہ ایکسپیرینس دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے سرٹیفکیٹ ہے نا ویکسی نیشن یہاں پہ ویکسی نیشن سرٹیفکیٹ دکھائے جائے گا ابھی جی اس کونٹر سے تو انہوں نے کہا کہ اب دوسری کونٹر پہ ہم آپ کو شیفٹ کرتے ہیں پتہ نہیں ویکسی نیشن کروانی اس کا فارم فل کرنا ہے شاید اس وجہ سے اچھا جی یہ فارم دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ویکسی نیشن کروائیں ویکسی نیشن نہیں یہ دیکھیں جی الحمدلللہ نیگٹیو آ چکا ہے ریزلٹ کووڈڈ کا ابھی یہاں سے امیگریشن کا پروسس سٹارٹ کریں گے چلو جی کنٹرول مائیگریشن مائیگریسیون واہ بھی واہ ابھی پیرو کی پہلے مائیگریشن ہوگی اس کے بعد پھر چلی کی ہوگی ہاں جی تو ابھی پیرو کی مائیگریشن ہوگی یہ کمپلیٹ ابھی ہم جا رہے ہیں جی چلی کے چونٹر پہ اور وہاں سے بھی انٹری کی سٹیک Про ہاں جی ہم نے ہر چیز کمپلیٹ کروالی ہے اور چلی ایٹر ہو چکے ہیں وہ ہے جی پیرو کا بارٹر اور یہ ہے چلی کا اور ابھی میں چلی کے اندر موجود ہوں الحمدللہ بلکل چھوٹا سا پراسیس تھا صرف سٹیمپ لگوانی تھی دو منٹ کا پراسیس نہیں تھا تو دوسرے نمبر بھئی ہے کہ جب ہم نے مرونہ کی ٹیسٹنگ کروائی ہے وہ تھوڑے ٹائم لگیا دس منٹ لگے ہیں اس کے بعد تو بلکل دس سیکنڈ کا کام نہیں تھا تو یہ صرف چیکنگ بھی ہوئی ہے سارا کچھ ہوگے اب الحمدللہ ہم چلی کے اندر ہو چکے ہیں انٹر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں پیرو سے انٹر ہو رہی ہیں چلی میں تو چیکنگ اتنی سخص تو نہیں ہے صرف ڈکیشی کی چیک کرتے ہیں بس پہنبہ نے اس طرح کی گاڑی لینی ہے یہ جو لال کے پیچھے ہے نا یہ نظر نہیں آ رہی ہے ابھی تک تو بعد میں نظر آئے گی تو یہ گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے صرف ڈکیشی کی چیک ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی گاڑی بھی چیک ہو کیا یہ ابھی ابھی وٹ کاتر کاتر ہے سائی سرکو سرکا 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 اچھے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے اور کس کنٹری سے آئے ہو یہاں گیا کرتے ہیں سارے تو ان کو پتا چھل گیا ہے یہ دیکھیں توہران 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 سی سالوں سالوں ان کو کاتر کا پتا ہے کاتر کیونکہ فیفا بلڈ کا پہ رہا ہے تاریکہ صرف سولہ کلومیٹر رہا چکا ہے اور اب ہم جی پہنچ چکے ہیں تاریکہ کے بلکل پاس یعنی کہ چلی کے بلکل پاس یہ آگے چلی سٹارٹ ہو چکے کوئی بارٹر پہ کوئی آپ کو دیکھ لیں کوئی قسم کی رسکشن نہیں ہے کوئی قسم کی فوج آرمی اس طرح کے کوئی نہیں ہے پرسکون طریقے سے ہم آئے ہیں ادھر جہاں امیگریشن تھی وہاں پہ بھی کوئی بھی ہمیں کسی قسم کی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا کھڑا ورنہ پاکستان میں اگر ہونا پاکستان کا جو اسلامباد کا ایرپورٹ جو بھی ایرپورٹ ہے وہ آنہ ہی نہیں دیتے یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے وہ اس ڈاکومنٹ پہ آنہ ہی نہیں دیتے موسیقی یہ دیکھیں جی سائیڈ پہ سمندر ہے پیسی پیوشن ہے پیسی پیوشن ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو سارا رگستان ملے گا یہ ریکھ سکتے ہیں ساری رین دی رین اور یہاں پہ ہمیں پیرسن کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں چلی لین جی دوستو ابھی ہم پہنچکے ہیں یہاں پہ چلی کے اندھے اور گاڑی سے اٹھنے لگے یہ لینے نا پاسپورٹ پاسپورٹ تو بغیر کوئی ساٹھا جان ہے یہ ہے جی اریکا اریکا بیوٹی فل سٹی ہے بہت زیادہ بیوٹی فل سٹی ہے یہاں پہ شاپنگ مالز ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو بیچ نظر آئے گا یہ دیکھیں فانٹاسٹک اس ویو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بیوٹی فل سٹی ہے اریکا یہاں پہ ہمیں بھی گھر لینا چاہیے جو ٹالکا ہے نا وہ تو گاؤں ہے گاؤں کسپا ٹائز ہے کسپا ٹائز اریکا سینٹر آف اریکا یہ ابھی ہے جی چلی بازار آف اریکا اچھا بھلا بہترین خوبصورت بازار ہے لوگ یہاں پہ ٹریڈیشنل چیزیں جو ہیں نا یہ دیکھیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں جیسے پاکستان میں خان لوگ ہوتے ہیں نا خان لوگ وہ بھی ٹریڈیشنل چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں یہاں بھی بھی اس طرح ہی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر بھی میں آگے چلتا جاتا ہوں اور آپ کو یہاں کا اریکا کا بازار دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لنڈا بازار ہے لنڈا بازار ابھی کھانا شانا کھانا ہے ہم نے صبح کا تو وہ ہی ڈونڈ رہے ہیں کہی پہ اچھا سا ہمیں ہوتل مل جائے تو کھانا شانا کھائیں گے ہاں جی ابھی ہم چلی کے اندر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں میں نے آپ کو ساری گائنیس دے دی ہے کہ کیسے ہم جو ہے بائی روڈ بارڈر کراس کر سکتے ہیں اور ہم کیسے جو ہے وہ سارے پروسیس کو جو میں نے سارا پروسیس بتایا اور اسے کے ساتھ ہی ابھی ہم جی ویڈیو کا کرتے ہیں اور ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیات رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اور میرے پیارے بھائی کو بھی دیجئے اجازت اللہ نگے پان